ہماری حضرت رحمت اللہ علیہ وہ آمال بتاتے تھے ان کا بھی بتانا ضروری ہے کہ ان آمال کے کرنے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے ہم جہاں جسمانی دوائیوں سے فائدہ اٹھائیں گے وہاں قرآن کے ان آمال سے بھی فائدہ اٹھائیں ہماری حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کبھی رات کو نکلنا ہو بھی رانے میں جنگل میں اور یہاں تو جنگل میں جانے کا بہت زیادہ رواز ہے تو فرمایا کرتے تھے کہ شام سے پہلے اگر پر لیا جائے چند مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین سلام علی نوح فی العالمین تو اللہ تعالی سنیک بائٹ سے یا سکورپین کی بائٹ وغیرہ سے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں پھر ایک عمل ہے کہ دشمن کو خوف فرض کرو بچے کو کسی بندے سے ڈر لگتا ہے یا آپ سفر میں جا رہی ہیں اور آپ نے ائرپورٹ سے جانا ہے تو کئی مرتبہ علیس کا ڈر اور امیگریشن کا ڈر تختم کا ڈر یہ یا کسی حاکم کا ڈر تو کسی بھی بندے کا ڈر اگر ہو تو ہمارے حضرت رحمت اللہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ یاسین میں وَجْعَلْنَا مِنْ وَيْنِ عَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْقِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَئِنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ اس کو اگر پڑھ کے آیت کو اس بندے کی طرف چھوک دیا جائے اللہ واقعی اس بندے کی آنکھوں کے پردے ڈال دیتا ہے اور وہ بندے کو تکلیف نہیں پہنچ جاتا ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے بچے کو نظر لگ جاتی ہے اس کو نظرِ بَد کہتے ہیں یہ لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نظر بچے کو ماں باپ بھی لگتی ہے کیونکہ وہ خود اس کو پیار محبت سے دیکھتے ہیں تو نظر کو اثر کرتی ہے اَلَا اِنُ حَقٌ تو اب اس کے لیے کسی کے پاس جانے کے ضرورت نہیں قرآن مجید کی ایک آیت ہے اِنَّ اللَّهَ سَيُّبُتِ لَهُ اِنَّ اللَّهَ لَا يُسْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِرِي اس آیت کو تین مرضبہ پڑھ کے ماں خود بچے کو دن کر دے روزانہ نظر کا اتارہ ہو جائے گا اور بچہ دیکھیں بڑا کام داؤن ہو جائے گا اکثر بیویز ویسے ہی پیارے لگتے ہیں اور اگر خوبصورت ہوں تو پھر تو اور ہی کچھ بات ہوتی ہے تو بچے کو راکھ سوتے ہوئے یا صبح اتھ کر اگر یہ آیت پڑھ کے دو دفعہ تین دفعہ دم کر دیا جائے تو بچے کے اوپر سے بری نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے ایک ہے کہ پڑھنے والے بچے سکول میں اچھا پرفارم کریں اچھے نمبر لیں گریڈ اچھے لیں ان کو دو چیزیں یاد کریں وہ یاد ہو جائیں اس کے لیے قرآن مجید میں علم نشرح لکا صدرک ایک صورت ہے وہ بچے کو یاد کروا دیں اگر بچہ اس عمر کا ہے اور وہ بچہ پہنے سے پہلے سٹیڈی کرنے سے پہلے چاہے کلاس میں ہو چاہے ٹیوشن میں ہو چاہے ہونور کر رہا ہو علم نشرح لکا صدرک صورت کو پڑھ کے اپنے سینے پہ ایک دفعہ فونک دے ہم نے دیکھا ہے کہ بچے کی یاداشت میں بہت امیزنگ فرق آ جاتا ہے ہم یہ عمل عام طور پر ان بچے بچیوں کو بتاتے ہیں جو حافظ بن رہے ہوتے ہیں ان کو میمورائزیشن میں پرابلم ہوتی ہے تو الحمدللہ سینکڑوں حفاظ پر تجربہ کیا ہم نے اس آیت کو پڑھنے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں بیسنس کی وجہ سے خرقے کی تنگی کی وجہ سے قرض کی وجہ سے تو مائیں اس پریشانی میں بچوں کے توجہ بھی نہیں دیتا کی تو اس کے لئے بھی ایک عمل ساتھ سن لی گئے ہمارے حضرت مصرد عالم رحمت اللہ علیہ خرماتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھیں ہر نماز کے بعد اول آخر ایک دفعہ دروشری اور درمیان میں سات مرتبہ صورت لئی لا فکرائش پوری صورت سات دفعہ پڑھیں چھوٹی سی صورت ہے اور پھر دعا مانگیں اس عمل کو کرنے سے ریزکتی کوئی بھی پریشانی ہو اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں